لگتا ہے حالات حکومت کے کنٹرول سے باہر نکل رہے ہیں کے ایف سی کے آؤٹلٹ میں بھیڑنے آگ لگا دی لیکن ابھی ازاد کشمیر کا شہر ہے میرپور وہاں پہ جو کے ایف سی ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے پوری دنیا میں جگنس آئی ہوئی ہماری پوری دنیا میں فیما صاحب جو فصل آپ نے بوئی تھی اب وہ جوان ہو چکی ہے اب وہ کاٹنے کا ٹائم میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں اس تصویر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو فاسٹ فوڈ ہے وہ تو جو ہے وہ غزہ کی جو انہیں ٹننلز کے اندر موجود ہے دوستو پاکستان کے اندر کاروبار کرنا مشکل کام ہے ایک بہت بڑا اپسٹ ہوئے پاکستان کی ہسٹری میں بہت بڑی کمپنی کی کمپنی پاکستان کو چھوڑ رہی ہے اب اس کے بعد ایک اور کمپنی پیچھے سے اس نے بھی اندیا دے دیا پاکستان کو چھوڑنے انٹرنیٹ کا پاکستان کیوں نہیں کرتے کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنے ریڈیکل ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کو برداشتی نہیں کرتے پاکستانی نوجوانوں کو کیا غصہ ہے یہ سری لنگن کو جلا دیتے ہیں کشمیر میں تارڈ صاحب انہوں نے تراوی کی نماز کے بعد مسجد میں اعلان کیا مسجدوں سے لوگ نکلے ایک چوک پہ کٹھے ہوئے اور کے ایف سی کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا اب کے ایف سی جو ہے وہ فورنر سرگودر کے شخص تو نہیں بیٹھا ہوا فورنر تو نہیں بیٹھا ہوا اس کے اندر تو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستانی نوجوانوں کو کیا غصہ ہے آپ کو پتا جب ہم بات کر رہے تھے اس ٹاپک کے اوپر کہ پاکستانی نوجوانوں کو کیا غصہ ہے یہ سری لنگن کو جلا دیتے ہیں یہ کے ایف سی جس جو پوری دنیا میں ایک سو چالیس ملکوں میں کاروبار کرتا ان کی فرنچائزز بند کرنا چاہتے ہیں خیبر پختون ہوا میں ایک میر نے اعلان کر دیا جی کے ایف سی کیوں بند کر دیں کشمیر میں تارڈ صاحب انہوں نے تراوی کی نماز کے بعد مسجد میں اعلان کیا مسجدوں سے لوگ نکلے ایک چوک پہ کٹھے ہوئے اور کے ایف سی کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا تارڈ صاحب ادھر تو فوج اور سیاستدان تو ایسا ہی ایف سی بنے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے دنیا سے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے ہم تو کسی کے ساتھ بیٹھ کے کام ہی نہیں کر سکتے ہمیں تو یہ پتا چلا ہے دنیا ساری عیسائی ہے یہودی ہے ہندو ہے سکھ ہے ہم تو دنیا کو اس لین سے دیکھ رہے ہیں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اگر تارڈ صاحب اس لین سے دیکھتا ہے یہ جو کشمیر میں انسیڈنٹ ہوئے ذرا اس پہ یہ جھلک تو دیں ہمارے معاشرے میں ہم کہتے ہیں حالات بہتر ہو گئے ہم بھول جاتے ہیں پھر ویسے کہ ویسے لوگ ہیں شیما صاحب جو فصل آپ نے بوئی تھی اب وہ جوان ہو چکی ہے اب وہ کٹنے کا ٹائم ہے میں کچھ گلا کرنا چاہوں گا حکمرانوں سے جو آج بیٹھے ہیں تین چیزوں پہ اگر عمل کر لیا جاتا تو آج یہ نہ ہوتا اور اس کو ابھی بھی یہاں روک لے تو شاید پاکستان بچ جائے وہ تین چیزیں کیا تھی فیضاباد میں تھیار نہ ڈالے جاتے لفافوں میں پیسے ڈال کر نہ دیے جاتے فیضاباد پھر وزیر آباد ہماری سٹیٹ تھیار نہ ڈالتی اور تیسرا آج اگر نو مئی کے مجرمان کو سزا پہلے دے جی جاتی قرار واقعی تو شاید یہ نہ ہوتا یہ تین اس کے جو ریسنٹ ابھی جس کی جو وجوہات ہے جس سوسائٹی کے اندر انصاف نہ ہو جس میں سزا جزا کا کوئی کانسٹ نہ ہو اس قوم کو بار بار وہ جلت وہ بار بار مرتی ہے بار بار زندہ ہوتی در حقیقت اسلام کا تڑکہ جو آپ نے اسلامی ٹچ تو کسی نے جلسے پہ بڑی باد میں کہا تھا لیکن اسلام کا تڑکہ آپ نے بڑا عرصہ پہلے صدر زیاء الحق نے بڑے پیار سے لگایا تھا ڈالروں کے لئے ڈالروں کے لئے اور کوئی وجہ ہی نہیں تھی تیزری وجہ ہی نہیں تھی کچھ ہی اور پھر اس کے بعد اب اس وقت آپ کی سٹیٹ کو چاہیے کہ اس کاروبار کے دروازے بند کریں ذرا جوتوں کے ساتھ ڈنڈوں کے ساتھ برنا نہیں یہ بند نہیں ہوگی کیونکہ اب یہ آپ کے ہاتھ بھی جلا رہی ہے چیرا بھی جل رہا ہے چیما صاحب مسلمانوں یہ ہی نہیں ہے میں آگے اس کا تھوڑا سا بتانا چاہوں گا چیما صاحب میں اخیر اس کا ہسٹوریکر بیک گراؤنڈ بھی دوں گا کہ یہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا خاص کر اگر پاکستان کا لانڈالر پڑا دیکھ رہا ہے تو اس کو بتانا چاہوں گا خاص کر کہ یہ کئی ایف سی میرپور کیا تھا یہ کئی ایف سی کسی پاکستانی اونر تھا فرینچائزی جس کو آپ نے آگ لگائی ہے نمبر وائن دوسرا کئی ایف سی کیا ہے کئی ایف سی ایک امریکن ارگنیزیشن ہے وہ دوبارہ کھلے گی تو وہ اپنا نقصان کس طرح پورا کرے گی وہ اپنے یا تو چیزیں بڑھا دے گی قیمتیں بڑھا دے گی اور یا پھر وہ انشورنس سے کلیم لے گی تو انشورنس پاکستانی ہوں گے وہ کرنے والے چیزیں پھر مینگی ہو جائیں گی میں اس قوم کی مثال دینا چاہوں گا میں چیما صاحب ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کو بڑے پیار سے پڑھتا ہوں بڑا سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں بریڈش دور میں اچھا ایس سے پہلے بھی بلکہ جاؤں اگر یہ مولوی جو تھے میں نے جو ان کو دیکھا ہے جو میں نے جو سین دیکھا ہے مجھے بھول نہیں رہا ہے نارے لگ رہے تھے جلا دیا ہے جلا دیا ہے پیچھے سے ٹی ایل پی کے بچے لبیک لبیک کے نارے لگا رہے لبیک یا لبیک وہ نہ رہی ان کا پیٹنٹ ہی ان کا انہوں نے اس کے اوپر اس کو ٹریڈ مارک بنایا میں آج جنسے سوال دو چار اور کرنا چاہتا ہوں یہ جنہوں نے یاگ لگائی ہے آئی ایم ایف دا بائی کارٹ کیوں نہیں کرنے تسی بھئی آئی ایم ایف بھی سیمیٹین پرسنٹ سٹیکھولڈر آئی ایم ایف لیکن ابھی ازاد کشمیر کا شہر ہے میرپور وہاں پہ جو کی ایف سی ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا کیونکہ کی ایف سی وہ کہتے ہیں جناب یہ اسرائیل کے خلاف اسرائیل کے حق میں ہے امریکہ کا برینڈ ہے تو اس کو جناب ہم نے اس فاس فورڈ چین کو ختم کر دینا سننے میں آیا کہ حکومت نے اسی ایک لوگوں کو پکڑ لیا جب پاکستان سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل کی بات کر رہا ہے کہ ملک میں فورنڈ ایلیکٹ انویسمنٹ آئے کیا جب ہم ہمارے معاشرے کے اندر اتنی بڑی تعداد میں ریڈیکلز ہیں جو فورنڈرز کو ساتھ کام ہی نہیں کر سکتے اب کئی ایف سی جو ہے وہ فورنڈ سرگودر شخص تو نہیں بیٹھا ہوا فورنڈر تو نہیں بیٹھا ہوا اس کے اندر تو پاکستان ہی بیٹھا ہوا ہے تو ہم نے اس فاسٹ فوڈ چین کو ختم کر دینے کی کوش کی اور اس کا بڑا حصہ جلا دیا کیوں یہ اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں اس تصویر کی اندر آپ دیکھیں گے کہ جو فاسٹ فوڈ ہے وہ تو جو ہے وہ غزہ کی جو انہا ٹنلز کے اندر موجود ہے جو کئی ایس سی کے میل ہیں وہ اجیبٹ سے فلسطین میں آتے ہیں اور سننے میں آتا ہے کہ تقریباً یہ جو پلسٹینینز ہیں گو ٹویس بکٹ آف چکن کے لیے دے پیڈ دے پیڈ ٹونٹی سیون یو ایس ڈالر اچھا وہ غزہ کے اندر جو فوڈ آ رہی ہے وہ کی ایف سی کی آ رہی ہے اور دوسری طرف جو مسلمان ہیں پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے غزہ وہ غزہ کو ایک اوپر کیونکہ امریکہ نے حملہ کیا ہوا ہے تو ہم نے کوئی جلا دیا اب یہ جو لوگ تھے یہ میں نے اس کے تھوڑی سی سٹڈی کرنے کی کوشش کی ہوا کیا بیسیکلی دیکھیں یہ یہ جو مذہبی جنونی لوگ ہیں جن کوئی سیز کا پتہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کے ایف سی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہو کیا یہ امریکہ کی ادھا دار ہے یہ پاکستانیوں نے پیسے دے کے اس کے ایف سی کو کریدا ہے یہ ایک برینڈ ہے یہ پوری دنیا میں کام کرتا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ برینڈ اگر پوری دنیا میں کام کرتا ہے تو بھائی آپ کے ملک کے لوگوں نے اس برینڈ کو خریدا ہے پیسے دیکھیں پاکستان میں نائنٹی نائنٹی سیون میں کی ایف سی آیا تھا پاکستان کے تھرٹی سیون شہروں کے اندر سٹیز کے اندر موجود ہے اس کی ایک سو اٹھائیس شاہریں ہیں پاکستان کے اندر وان ہنڈڈرین ٹو فرنچائزز ہیں پاکستان کے اندر اور آپ کہہ رہے ہیں کشمیر کے جو مسلمان ہیں ہم نے ان کو پتہ نہیں کیا پڑھایا ہوا ہے ہم نے پتہ نہیں پورے پاکستانیوں کو کیا پڑھایا ہوا ہے آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس امریکہ جرمنی فرانس انویسٹرمنٹ آئے آپ تو ان کی جو برینڈ ہے اس کو مارنے اور توڑنے پر تلے ہوئے ہیں لوگوں کو فرنل کو دیکھوا آپ پتہ نہیں کیا کریں گے